کہ وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں آباد انہی کے دم پہ محل والے رہتے ہیں یہ دیس جن کے ہاتھ میں چھالے ہیں ماننور انہی کے دم پر انہی کے دم پر ہے لیکن یہ سرکار کس کے لئے کام کر رہی ہے نوجوان کہتا ہے نوکری دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے اگنی بیر لے کے چار سال کی نوکری کرو بھارت کی سینہ کہتی ہے پیسہ دے دو سرکار کہتی ہے تمہارے بجٹ کا تیرسٹ ہجار کرون روپے کم کریں گے ماتائے بہنے کہتی ہے گیس کا سیلنڈر بڑھ گیا بچے کے دودھ کا دام بڑھ گیا آٹا دال چاول مہنگا ہو گیا اس کو کم کر دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو خد فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے بزرگ کہتے ہیں ہماری ریل کی تیرتھی آترا اس کی ریعایت کیوں کم کر دی سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دیش کے لوگ کہتے ہیں سکھا کا بجٹ تو بڑھا دو سرکار کہتی ہے دو پرسنڈ سے زیادہ بجٹ نہیں ہے ارے سواست کا بجٹ تو ٹھیک کر دو موضی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے مانور یہ پیسہ گیا کہا کس کے پاس گیا ہے یہ پیسہ ارے یہ پیسہ گیا نریندر موڈی جی کے مطروں کے پاس گیا مطروں کے پاس گیا میں اپنے بتاتا ہوں مانور کہا کہا گیا 20 ہزار کروڑ روپے لے کے نیرو موڈی میہل چوکسی بھاگیا 10 ہزار کروڑ روپے لے کے بیجے مالیا بھاگیا 3 ہزار کروڑ روپے لے کے للیت موڈی بھاگیا چھ ہجار کرون لے کے نتین سندے سرا بھاگ گیا اور یہ میری جانکاری نہیں ہے یہ میری جانکاری نہیں مانوور اس سرکار نے بتایا پونجی پتیوں کا 11 لاکھ کرون روپے ماف کیا 11 لاکھ کرون روپے آپ جیلوں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے مانوور اتنا پیسہ انہوں نے پونجی پتیوں کو ماف کیا موڈی سرکار کو ایک سنک ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنانا ہے اور معلوم ہے مانوور اس کو کتنا کر جا دیا ہے اس سرکار نے دھائی لاکھ کرون روپے دھائی لاکھ کرون روپے مانوور چیلوں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے ایک انسان کو دھائی لاکھ کرون روپے اور بچے کے دودھ پر ٹیکس لگاتے ہو آتا دال چور پر ٹیکس لگاتے ہو ہندوستان کے گریب آدمی کا خونسوسنے کا کام کرتے ہو سرکار کس کے لئے چل رہی مانوور یہ سرکار کس کے لئے چل رہی ہے اس کو دھان سے ہمیں سوچنا پڑے گا جب ہم اسی سردن میں کسان کے کالے کانون کا ویروز کر رہے تھے ہمیں سسپنڈ کر کے باہر کر دیا گیا ایک سال کے بعد یہ سرکار کہتی ہے یہ سرکار کہتی ہے اب ہمیں ہوس آگیا ہماری تبسیہ میں کمی رہ گئی ہم کالا کانون واپس لے رہے ہیں جو بھائی ایک سال پہلے کانون واپس لے لیتے تو ساڑھے ساتھ سو تھیساروں کو شہید نہیں ہونا پڑتا آج ایک چھوٹی سی بچی چھ سال کی بچی نے پردان منسل کو چچی لکھا ہے مانوور اس نے لکھا ہے ممی سے جب ٹینسل مانتی ہو تو ممی مجھے مارتی ہے ممی جب ٹینسل مانتی ہو تو ممی مجھے مارتی ہے وہ کیرتی دوبے پوچھ رہی ہے مانوور موڈی جی کہاں ہے موڈی جی کہاں ہے میں اس کیرتی دوبے کو بتانا چاہتا ہوں موڈی جی کی پوری سرکات سارہ کل mijn بڈائتوں کی منڈی میں بulous ہے بڈائتوں کی منڈی میں بulous ہے بڈائت کے خریت میں میں لگے مانوور بڈائت خریت میں میں لگے یہ پونجی پتیوں کی سرکات چل دیئی ہے پونجی پتیوں کی غلابی کرنے والی سرکات چل دیئی ہے جو اس دیس کے اندر مہنگای بڑھانے کا ساتھ کرتی ہے گریب کے لیے کھانے کے لیے پیسہ نہیں آٹھ سو دواؤں پر کیمسر کی دواؤں پر کیڈنی کی دواؤں پر ٹی وی کی دواؤں پر آپ کے دام بڑھا دیا آپ نے اسپسال کے کمرے تک پر دام بڑھا دیا آپ کی سرکار یہ چفل کے لیے کام کرتی ہے چوتیس ہجار کرو روپے بینکوں کا گھوٹا لاتی یہ چفل نے کیا اور انتیس کرو روپے ہاتھ کی چندہ پارٹی کو چندہ دیا ہے مانیوار ان سے حساب باننا چاہیے کیوں نہیں جاتی ایڈین کے پاس کیوں نہیں جاتی سی بی آئی ان کے پاس ان سے سوال پوچھنا چاہیے مانیوار میں سنکھتا کہنا چاہتا ہوں آپ کھانے کے لیے آپ کے پاس سرکار کے پاس پیسہ نہیں اس پہ تو ٹیکس بھا دیتے ہو سر بجرات میں ایک بیلڈر کی سڑک بنوانے کے لیے رادہ کرسن کا مندر گرا دیا ان لوگوں نے کنکلوڈ کریے کنکلوڈ کریے یہ بیلڈر کی دلہ بھی کرنے